میرا خیال ہے اس میں وزن ہے جب انہوں نے سوچا کہ یہ تو کوئی بات کہیں اور جا رہی ہے اور ابھی لوگ محتمین نہیں ہیں اور میرے اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کی اوپر بھی بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے اور میرے اوپر بھی پریشر آنا شروع جائے گا اور میں نے تو کوئی ایسی بات کرنی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ٹی او آرز اس قسم کے ہیں جس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا تو میرا خیال ہے انہوں نے سوچا بہتر یہ ہی ہے کہ میں تو نون کانٹروبرشل آدمی ہوں مگر یہ جو کمیشن ہے اور یہ جو موضوع ہے یہ جو سبجک ہے یہ بہت کانٹروبرشل ہے تو اس پر سے کانٹروبرشی اووائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا so i think he's straight clear of it and as per his reputation he doesn't like getting into کانٹروبرشل issues تو that's why he stepped out اور جب انہوں نے step out کیا تو پھر چارہ کوئی نہیں تھا because then the chief justice had to take some motor notice پھر تو کوئی option نہیں رہا ان کے پاس because جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ issues discuss کیے تھے جب یہ خط ملا chief justice صاحب کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی دن انہوں نے سب کو بلا لیا جتنے بھی ججز تھے اور ان سے مشاورت کی اور اس مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ government کو کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں اسی لئے پھر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی اور ایک اور ججز صاحب سینئے جا جائے ہیں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب تھے attorney general تھے تو وہاں یہی فیصلہ ہوا اور پھر انہوں نے جلانی صاحب کو پوچھا اور انہوں نے ہاں کر دی تو اس لئے پھر یہ فیصلہ ہو گیا اچھے ٹھیک ہے جی چلائیں اس کو مگر جب جلانی صاحب نے واپس لے لیا فیصلہ تو پھر اور option نہیں تھا بکرز کمیشن تو من نہیں سکتی تھی وہ تو idea of commission ہی بڑا دیا جلانی صاحب نے تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں کچھ کا اور demand بھی ہے وکلا حضرات کی اور پی ٹی آئی کی بھی اور pressure ہے نا پی ٹی آئی is not just پی ٹی آئی پی ٹی آئی اس وقت ایک majority party ہے on the ground اور ان کے بڑے ہمدردیاں ہیں جوڑیشری کے اندر بھی اور افراج پاکستان میں بھی اور باقی ریاست کے اداروں میں بھی اور جوڑیشری کے اندر خاصوصا یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جوڑیشری کے اندر خاصوصا ان کے بڑے supporters ہیں اور ہر بندے کی اپنی سیاسی سوچ ہوتی ہے تو ان کے ہے سیاسی سوچ تو اس لئے ان کے لئے ہمدردی بھی ہے اور اس لئے میرا خیال تھا ان کا بھی یہ پوزیشن یہ آئی کہ ہمیں یہ خود ہی کرنا پڑے گا اور ہمیں سوہ موٹر لینا پڑے گا تو انہوں نے لے لیا سوہ موٹر اور اس میں انہوں نے یہ عذر بھی پیش کیا کہ فل کوٹ انہوں نے کیوں تشکیل نہیں دیا لارجر بینچ انہیں کیوں بنانا پڑا انہیں کہا کچھ ججز موجود نہیں تھے لیکن بعد میں سمات انتیس اپریل تک ملتوی بھی کر دی کچھ انہوں نے معروضی سوالات پوچھے ہیں ان کے جوابات مانگی ہیں لیکن ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں ہو سکتی اسی لئے نا آئیشہ تم نے خود ہی تو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے اس وقت کچھ سات ججز جو ہیں وہ مختلف سینٹرز میں لاہور اور کراچی میں انہوں نے کام رہے ہیں اور وہ اب عید بھی آ رہی ہیں تو ان کو واپس ہوں نہیں بلایا جا سکتا انہوں نے یہی کہا کہ عید کے بعد جب پھر سے ہم شروع کریں گے تو پھر جب پورے ججز کو بلا لوں گا یہاں انہوں نے کمیٹمنٹ کر دی ہے کہ فل کورٹ پر بتھا دیں گے پہلے نہیں سو موٹو لے لینا چاہیے تھا اس طرح کی کشم کشم ہے ہاں اسی وقت نہیں ضروری نہیں ہے دیکھیں کمیشنز اسی لئے بنتی ہیں کمیشنز کیوں بنتی ہیں جیجز جو ہیں they are not qualified to investigate جیجز are qualified to examine investigations کہ صحیح ہوئی ہیں یا نہیں صحیح ہوئی سوال صحیح پوچھے گئے کہ نہیں پوچھے گئے خود ان کے پاس investigation کی facility نہیں ہوتی وہ تو executive branch کے پاس ہوتی ہے اسی لئے کمیشن بنائی جاتی ہے اسی لئے کمیشن کا head judge کو بنایا جاتا ہے اور پھر judge کے resources جو دی جاتی ہیں وہ ساری agencies وغیرہ and police وہ سارے پھر report کرتے ہیں judge صاحب کو تو اس لئے وہ executive اور judiciary mil کے کمیشن بنتی ہے اور عام طور پر mostly retired judges ہی لیے جاتے ہیں تاکہ controversy نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ صحیح تھا مگر اس فیصلہ جو ہے وہ اس ان حالات میں لوگوں نے احساس کر لیا کہ اس سے تو کوئی بات نہیں بنے گی پتہ نہیں کوئی بات نکلتی بھی ہے باہر کے نہیں پتہ نہیں hearings کیسے ہوں گی close door میں ہوں گی نہیں ہوں گی یہاں تو pressure آئے گا پہلا pressure یہ آیا کہ suver motor lane دوسرا pressure یہ آیا کہ full court ہو اب تیسرا pressure کیا آئے گا وہ یہ آئے گا کہ open court میں اس کی conduct کیا جائے سمات کی جائے اور کیونکہ chief justice صاحب نے already practice کر دیئے شروع تو پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا جانا کہ اس کو in camera کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ جو سارا جو push back یہ 6 judges اس کے بعد جیسے صدیقی کا case ابھی حالی میں ہوا ہے اب یہ 6 judges کا case آ گیا اب میں نے اس دن اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ این ممکن ہے کہ دو تین judges اور کئی سے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمارے اوپر بھی pressure آیا ہے اور ہم بھی یہ خط لکھ رہے ہیں تو ابھی وہ ہوا نہیں وہ ہو جائے گا I'm sure ہو جائے گا کوئی سندھ سے یا کوئی سندھ میں بھی ایک دو ایسے cases ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے pressure آیا تھا ایک chief justice کی اوپر and so on تو یہ چیزیں کچھ باہر نکلیں گی مگر کیا کھل کے نکلیں گی نہیں کھل کے نام لیے جائیں گے فلانے نے میرے پر یہ کیا فلانے میں یہ کیا مشکل ہو جائے گا اور اگر کیا بھی جائے گا for example یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی judge صاحب اس کے دوران فل کورٹ کے دوران کوئی judge صاحب خود کہہ دیں کہ مجھے فلانے فلانے کرنل یا برگیڈیر نام لے لے کہ انہوں نے مجھے direct phone کر کے دمکی دی جیسے کہ justice صدیقی نے کہا تھا نام لے لیا تھا تو کیا ہوا اس نام لے لے سے کچھ بھی نہیں وہ تو بعد میں بھی کسی نے نہیں چھیڑا اور انہوں نے بھی نہیں چھیڑا جب ان کو موقع ملا اس chief justice کو اور ان سارے judges کو کہ جی اب آپ examine کر لیں تو انہوں نے کہا نہیں اب وہ تو ان کی بات نہیں سنی گئی تھی اس basis کی اوپر ان کی جو سزا ہوئی تھی وہ غلط تھی اور انہوں نے بالکل اس کو consider ہی نہیں کیا کہ سارا کیس کھول کے اس کو examine کیا جائے تو میں یہ سمجھتا کہ اس لیے inclination نہیں ہے کہ یہ چیزیں کو خریدہ جائے ابھی اس کیس میں بھی بات ہوئی تو 2018 میں جانے کی وہ کہتے ہیں جی دو سال سوئے ہوئے تھے آپ لوگ 2021 میں کیا ہو رہا تھا 2022 میں کیا ہو رہا تھا بندیال صاحب کے زمانے میں کیا ہو رہا تھا آپ نے تو بندیال صاحب کو بھی بتایا تھا انہوں نے آگے سے ہس کے مذاکر دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوا تو یہ مطلب ہے کہ یہ تو کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں آج کیوں اب آج کیوں اسی لیے میں میشہ یہ کہتا ہوں آج اس لیے کیونکہ محول بنا ہوا ہے محول بنا ہوا ہے محول جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے محول جو ہے اس میں ججز کی سمپاتھی اس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے مجوریٹی ججز کی in my view and they think that اس وقت اگر کٹھے ہو جائیں outside pressure media pressure کیوں کہتا ہے میڈیا بھی یہی کہتا ہے کھولے کھولے یہ کرے وہ کرے کیوں کہتا ہے میڈیا کے اوپر بھی تو پریشر ہے نا same sources سے میڈیا بھی اندر لے کے بیٹھا ہے ہمارے اوپر بھی بڑی پابندیاں لگی ہیں ہمیں بھی پتا ہے کان سے آرہی ہیں مگر ہم مجبور ہیں ساڑی تنہوکریہ نے ٹھیک ہے نا زیادہ کیا تو کینچی چل جاتی ہے جے جے تو اب وہ ہم تو اس طریقے سے نہیں بات کر سکتے ہم میں سے جن لوگوں نے کی ہیں پھر وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں پھر وہ آ بھی جاتے ہیں پھر کیا کیا ہوتا ہے تو nobody is going to take those risks تو ججز نے بھی یہ سوچا کہ ایک بندہ کہے گا تو مسئلہ انحال نہیں ہوگا چھے کچھے کہیں پانچ چھے کٹھے ہو کے اس کے بعد ساتھ بیٹھ گئے ہیں پھر سترہ ہو جائیں گے پھر کچھ نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو بات جائے گی اچھا اگر نہیں جائے گی تو پھر یہ سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ خود یہ لوگ جو ہیں یہ خود they are partly responsible for succumbing to pressure ٹھیک ہے اس لئے اس کی جو جو میں نے prediction کی تھی میں پھر prediction کرتا ہوں اس پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ short term میں اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا مگر long term میں it's a push back judiciary نے as an institution اب میرا خیال ہے pressure ہے within the judiciary کہ push back کیا جائے ہمیں ہمارے اوپر بڑا ناجائز قسم کے pressure آتا ہے اس قسم کی judgment دیں اس قسم کی یہ hearing کریں یہ کریں وہ کریں تو اس کو پش back کیا جائے سنگل ہینڈی جیسے صدیقی صاحب نے کیا تھا ویسے کام نہیں چلے گا ہمیں مل کے کرنا پڑے گا لیکن اس کے دوسری تصویر جو ہم نے پچھلے پرگرامز میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کسی اسلاموال ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کے پاس یہ موقف آ جائے گا کہ ان چھے ججز نے خط لکھا ہے تو یہ خود کو recuse کریں اس میں نہ بیٹھے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا اور وہی سپریم کورٹ نے بھی آج بات کی کہ اگر آپ پہ کوئی پریشر آیا تھا یا کسی جج پہ آیا تھا تو اس نے توہین عدالت کی کاروائی اس شخصیت کے خلاف کیوں نہیں کی یہ بلکل صحیح ہے بات بلکل صحیح ہے بات ہوئی ہے اکیلا بندہ کیا کرے گا اکیلا بندہ کسی ایجنسی کے بندے کو بلا کے توہین عدالت میں کھڑکائے گا یہاں ڈی سی کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈی سی والے کیس سے یاد آیا بابر آوان صاحب تو ہنٹ دے رہے ہیں کہ جسیس بابر ستار نے جو ڈی سی والے کیس میں کیا اس کے بعد یہ کام شروع ہوا اب بابر ستار صاحب نے پبلکلی تو کوئی بات نہیں کی مگر جو اشارے آرہے ہیں وہ ایسی لگتا ہے کہ بابر ستار صاحب کے اوپر کیوں پریشر آیا کہیں سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ڈی سی کے بارے میں مطلب ہے انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی لیکن بابر آوان صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو سپیکلیشن تو ہو رہی ہے نام بھی لے جا رہے ہیں کہ فلانے نے پریشر ڈالا جیج صاحب کی اوپر جیج صاحب ناراض ہو گے بلا بلا یہ باتیں نکلیں گی مگر ڈینایل بھی آ جائے گی تو یہ جائے گی نہیں کہیں بات مگر ایک پش پیک ہوگی اچھا اب اگر اجنسیاں ایسے کام کر رہی تھیں تو تھوڑی سی موتاعت ہونا پڑے گا بیکوز نیکس ٹائم کوئی اس قسم کا کسی جج پہ پریشر وہ ڈالیں گے ڈیریکٹلی تو یہ ممکن ہے کہ وہ باقی ججز کو کھڑا کر کر میرے پہ پریشر آ گیا تو یہ سمجھتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں انسٹیٹیوشل پوش بیک تو اس پوش بیک میں سپریم کورٹ ساتھ دے گی سامبت ہائی کورٹ کا اور فل کورٹ بنے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی کونکلوجن نکلے گا وہ پوش بیک کا کونکلوجن نکلے گا کہ جس کے اوپر آگے سے کچھ آئے گا وہ فوراں اطلاع کرے چیف چسٹس کو یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھے اور اگر نہیں کریں گے تو بعد میں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اسی وقت لکھیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے تاکہ میڈیا میں تو آئے پبلک میں تو ہی آئے کہ پریشر آ رہا ہے اچھا یہ ڈینائل کی آپ نے بات کی کہ وہاں سے یا تو ڈینائل آئے گا ڈینائل کا تو پتہ نہیں ہے لیکن کچھ مشکوک خطوط آ رہے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو پہلے سلام بات ہائی کورٹ کے ججز کو آئے آپ کو پتہ ہے جب یہ نائن الیون ہوا تو اس کے بعد امریکہ میں یہ خطوط جو مصول ہوئے وہ تھے انتھراکس پاودر کے اب سیم اسی طریقے سے یہ خطوط مل رہے ہیں اور ان میں سے پاودر برامت ہو رہا ہے نہیں پتہ چل رہا کہ خط آ کہاں سے رہے اور کون بھیج رہے ہیں لیکن مبینا طور پر لوگ اسے اسی طرف ریلیٹ کر رہے ہیں جہاں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں پریشر گئے اچھا اب عدارزی ہے کہ دو قسم کی تھیریز ہیں ایک تھیری تو یہ ہے کہ کیونکہ جیڈریشی سے پوش بیک آیا ہے تو کاؤنٹر پوش بیک آ گیا ان لیٹرز کے ذریعے ہیں اچھا اتنا اوپیس ہے نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں دو تھیریز ہیں دو تھیریز ہیں لوگ تھیرییاں بھی تو کرتے ہیں ابھی تو کسی کو نہیں پتا کون ہے کیا نہیں ایک تھیری یہ ہے کہ جی ایک کاؤنٹر پوش بیک آیا ہے اچھا توڑی ہے ایسی تحسید سدھے ہو جاؤ آپ نے میرے اگین اسی پروگرام میں جو ہم نے پچھلی دفعہ کہا میں نے کہا کہ جیڈز کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالیں گے یاد ہے میں نے کہا کہ میرا بطلب تھا چیزیں آئیں گی چیزیں آئیں گی اب وہ اس طرقے سے تو نہیں وہ آئیں گی بائی دو وی لاغرز اور وہ کچھ ایویڈنسز آئیں گے کہ فلانے کے فلانی پروپٹیز ہیں وہ منی ٹریل نہیں ہیں فلانے کا یہ ہے فلانے کا وہ ہے فلانے کا حصہ اس چیز میں ہے فلانے ڈوال نیشنل ہے اس سب آئے گا اچھا اچھا تو یہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پوش کاؤنٹر پوش بیک آئیں گے مگر جن لوگوں نے یہ چھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا آئیشہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز آئے گی اس کے باوجود انہوں نے حمد کیے کفن باندھا سر پہ تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی ججز میں جو ہیں وہ بھی پھر حمد پکڑیں گے